آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس امید کے ساتھ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جنب آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا میچ میں تو ایٹیز انفورچنیٹ اور وہی سوالات جو اٹھائے دے پاسٹ میں ابھی تک ویسی کام چل رہا ہے پریس کانفرنس میں آئی وینڈ دیر جب میں لائیو ہی تھا آپ کے ساتھ جب آپ سے بولا کہ چلے رات کوئی ملاقات ہوتی ہے پریس کانفرنس میں چلتے ہیں تقریباً دس بارہ پندرہ منٹ کی پریس کانفرنس میں ساتھ آٹھ منٹ تو میں نے ایسی ہاتھ کھڑا رکھا اور وہ جو ان کے میڈیا منیجر ہے ناگی سب وہ دیکھتے بھی رہے اور کہتے بھی رہے کہ ابھی باری آتی ہے ابھی باری آتی ہے ابھی آپ کو دیں گے تو دو تین بندوں کا بولا اس کے بعد آپ کی باری ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اگر چالیس تیس پینٹیس چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ تھوڑا اپنی باری کا انتظار ہی کرتے ہیں محضب لوگوں کی طرح ورنہ تو دوسری دفعہ ایسا ہوا کل پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو اگلا کل سوال کا موقع ملے گا تو بہرحال وہ انڈ پہ جناب کہتے ہیں جی چلو ٹائم ختم ہو گیا that's it میں بعد میں جاتے جاتے تو جی ٹائم کم ہے بن سٹوکس بغیرہ نے آنا ہے تو پریس کانفرنس ہے تو میں نے کوئی بتمیزی تھوڑی میں تو آپ کو پتا ہے بتمیزی کرتا ہی نہیں ہوں میرا تو وہ انداز بھی نہیں ہے اور لہجہ بھی نہیں ہے دو تین بات نہیں پوچھنی تھی ایک وہ بابر آزم پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں پتا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ اسی طرح کی کرکٹ کھیلے گا اگریسیب تو یہی پوچھنا تھا کہ پھر آپ نے کیا گیم پلان بنایا تھا ان کو روکنے کے لیے اگر کوئی تھا گیم پلان چار چار تو ڈیبیو کروائے تھے اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی اگر اس ڈیڈ پچ پہ جس کا بن سٹوکس نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بار بار ذکر کیا ہے کہ روٹ آیا میرے پاس اور روٹ نے یہ پلان دیا کہ ہم نہیں گین سے شارڈ بال کا استعمال کریں گے تو وہ بہت شاندار قسم کا پلان تھا تو یہی پوچھنا تھا بابر آزم سے اگر اس ڈیڈ پچ پہ بھی آپ شارڈ بال کو نہیں کھیل سکتے تو پھر یہ ویکنس جو ہے یہ تو بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اس کی بہتری کے لیے کیا انتظامات آپ کر رہے ہیں اور تیسری اگر وہ خیر دو میں کہہ دیتے ہیں جی اور بھی کچھ رہا گیا تو اگر موقع ملتا تو تیسری بات یہی پوچھنی تھی یہی آسٹریلیا اور انگلینڈ جب باقی ایشن کنٹریز میں جاتے ہیں میں صرف انڈیا کا نام نہیں لے رہا انڈیا میں جا کے تو بڑی بڑی ٹیمیں رہا جاتی ہیں تو دوسری ایشن کنٹریز میں بھی سری لنکا میں یا ادھر بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کی اب میں ایکزمپل خاص کر کے بات کروں گا کہ وہاں پہ جا کے یہ ایک ادا میچ ہارتے ہیں ایک جیتتے ہیں ڈومینٹ کر کے نہیں آتے تو کیا بجائے کہ ہم اپنی ہوم گراؤنڈز میں بھی ڈومینٹ ہوتے ہیں کرتے نہیں ہیں ڈومینٹ تو یہ دو تین جینمن باتیں تھی وہ جو اس دن سوال کیا وہ تو خیر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس پہ پوچھوں آجی کوئی رہا گیا ہے تو یہ تو وہ لیکن اینیویز وہ محسن بھائی ابھی بتائیں گے کہ جناب یہ کن کن کو موقع دیتے ہیں اور جو بعد میں ندامت کا باعث بنتے ہیں تو میچ پہ بات ہو گی زیادہ کہ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا گوڈ ایوننگ محسن بھائی گوڈ ایوننگ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ ایوننگ سچے اکال نمشکار پہلی بات تو یہ ہے ذرا کمزور دل اکسیجن لیں کیونکہ اس وقت میں نے کچھ پانچ سات منٹ جو ہے نا بہت ساروں کی طبیعہ ٹھیک کرنی ہے پہلے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بابر آزم نے بات کی وہ تو کی تو کی رزوان صاحب کو جو سوال نہیں دیا گیا وہ it was very much expected کیونکہ انہوں نے جو سوال کر دیا تھا وہ اس کی حددت شدد ہیٹ گرمی جو ہے وہ پہلی بھی تھی اب بدکسمتی ہی ہوتی ہے دیکھیں with no no disrespect to رزوان ایدر بٹ جو شریف آدمی ہوتا ہے نا جو صافٹ آدمی ہوتا ہے یہ معاشرہ اسے کھا جاتا ہے رزوان صاحب آج آپ نے دیکھا ہوگا میرے گرد ایردگید آپ نے دیکھا ہوگا young journalist بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے مجھے پکڑا ہوا تھا ان سب نے اور نے کہا جی محسن بھائی آپ کو آنے ہی پڑے گا ورنہ ہم آئندہ نہ ووڈ دیں گے اور نہ ہم کور کرنے آیا کریں گے سپورٹس ایونٹس ہاں جی تو رزوان صاحب اب تین چار باتیں ہیں ذرا دو تین منٹ مجھے آپ کو دینے پڑیں گے اس کام کا اس کام کا میں تو عمران خان کا رو رہا تھا کہ عمران خان نے یہ ہمیں یہ لے لیں یہ لے لیں کیونکہ پھر disturbance ہوگی یہ نکل جاتا ہے یہ لے لیں لازٹ میں علی واشروم میں کیوں گیا جناب کیا پریشر آ گیا تھا اور یہ وہ باتیں ہیں اور چاہیے تھا کہ controversy ہو سکتی ترویدی جی ہم نے اس پر شام کے جب live آئی تھے تو بات کہی تھی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوپیر سے کھیل رہے تھے اور بیچ میں break ہی نہیں آئی وہ تو جب بیٹنگ کرنے آئے تو ان کو واشنو مغیرہ سے ہو کے آنا چاہیے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پوری ٹیم دوسری کھلاڑی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ واشنو میں گسے ہوئے ہیں اور تھرڈ امپائر کو جا کے بلانا پڑھ رہا ہے کہ بھائی جان بائیر دنیا انتظار کر رہی ہے پورا گراؤنڈ انتظار کر رہا ہے پوری دنیا live match دیکھ رہی ہے مزاگ بن رہا ہے کہ یہ delaying tactics استعمال ہو رہے ہیں وہ تو چلو fortune favors the brave وہ match ہی جیت گئے اگر وہ نہ جیتے تو یہ بہت بڑی controversy بننی تھی absolutely we have talked on it already اور it is unfortunate 8 minutes was survive کرنا تھا بس still fought hard مانف شرمہ صاحب fought hard تو پھر اب اوپر آلوں نے عزر علی جس کے 96 test match ہے اس نے fought کرنا تھا یا جو number 11 والے ہیں انہوں نے fought کرنا تھا انہوں نے تو 20-25 منٹ گزار لی ہے جیسے تیسے یہ عزر علی یہ آگا سلمان وغیرہ ٹی کے بعد پتہ نہیں کیا گھول کے پی لیا انہوں نے ٹی میں کہ ان کو پیڑ خراب ہو گئے ہیں ایک دم سے ان کو واپس جانا تھا ڈگ آؤٹ میں تو ان کا قصور ہے یا نیچے والوں کا قصور ہے کیا well fought آپ کے گھر میں آکے وہ dominate کر رہے ہیں آپ کو اور اتنی بری طریقے سے آپ 177 سور میں 921 runs انہوں نے مار دی ہیں آپ کو اور پھر وہ ہی آپ کو اس match میں لے کے آئے اور کہا پریس کانفرنس میں بن سٹوکس نے اس نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لالچ رہے تھوڑی سی جیت نظر آئے ہم دکھانا چاہتے تھے یہ جیت پاکستان کو تاکہ وہ ہمارے trap میں فسیں اور exactly this is what happened کیا well fought جی بھائی جان بولی آپ بولے جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ رضوان اہدر صاحب زیادہ soft ہونا mind ہونا جو ہوتا ہے نا وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا میں تو عمران خان کو رو رہا تھا کہ اس نے یہ ریلو کٹا ہمارے متھے لگایا ماشاءاللہ یہ جو نیا پرائم منسٹر ہے بارہ چودہ اٹھارہ بیس پارٹیوں جس کو لائے جس کا نام ہے شباز شریف صاحب اس نے تو عمران خان کے بھی بھٹے چک دیئے وہاں اپنے بلاوات آج کچھ نازو کنڈام قسم کے جنرلسٹوں کو کچھ ماشاءاللہ آپ دیکھیں سپورٹ جنرلسٹ اتنے کمال کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں گھینچنے میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں کچھ کو جانے دینا کچھ کو نہیں جانے دینا آنیویز لانت بیجیں ہم میں تو ابھی پی سی بی کا ڈینر ریجیکٹ کر چکا ہوں تو یہ بھی میں نے ریجیکٹ کرنا ہی کرنا تھا خیر تو میں اس بات پہ پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ صدقہ جاؤں میں آپ کے شباز شریف صاحب شہر و شہری آپ اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو گردن سے پکڑ کے داؤ پیج بھی بڑے دکھاتے ہیں کیمرے کے سامنے جوتے بہن گئے بھی کبھی بارش میں جب آپ چیف منسٹر تھے نکل جاتے تھے آپ کو کسی نے مجھے پتہ ہے آپ تو سو جاتے ہیں جلدی اور آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جس رمیز راجہ کی آپ تحریبے کر رہے ہیں اس نے قبرستان بنایا تھا پچھ کا جہاں پہ انگلینڈ نے آپ کو دفن کی ہے آپ کی کرکٹ کو ہم سب کو اس قبرستان میں لٹا کے اوپر سے دو تونیاں میں لگائی ہیں بینٹ سٹوکس نے بلکل ٹھیک کہ ایرزوان ایدر صاحب کل اس نے آپ کو لولی پات دکھے میں نے آپ کو بار بار ایک بات کی تھی میں ایموشنل نہیں ہوتا ان چیزوں میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں گوروں کی منٹالیٹی میں نے گورا اس لیے نہیں کہتا they are white یا میں کوئی ریسیزم نہیں کرتا شرارتی گورے میں میرا کوئی ریسیزم ہوتا ہے بٹ میں سٹریٹ فاروڈ ان کو ٹیٹ فر ٹیٹ میچنگ ریسپانس دیتا ہوں میں پانچ سو پرسنٹ شور تھا کہ بین سٹوک is not a kid وہ پاکستان سے جیتنے کے بعد بھی نیچے ہیں ویل کپ رینک یہ جو ٹیس چیمپنشپ ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن وہ اتنے گھدے اتنے بے کو نہیں ہے کہ وہ آپ کو جناب رکھ کے پلیٹ میں یہ لو بیٹا جیت کے دکھاؤ رزمان میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صبح اور دوپیر میں فاز بالر اتنے نہیں لگائیں گے یہ آخر میں زور لگائیں گے نہ انہوں نے پہلے سیشن میں زیادہ کروایا اس کا بعد انہوں نے لگایا زور اور پھر آپ دیکھیں دس یا گیارہ رنزوں پہ آپ کی پانچ وکٹیں انہوں نے آپ خیر میں پہلے پرائیم منسٹر رمیز راجہ کی تعریف کر رہے ہے کہ اس نے بڑا کمال کی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے شمال شریف صاحب روٹی مل جائے گی نا ایک ٹائم کی وہ ہی کھاتا ہوں میں کہتا ہوں جس ملک کے پرائیم منسٹر کو اتنا نہ پتا ہو کہ چیئر من PCB اس ملک کی ماں بہین کر رہا اس کرکٹ کی ماں بہین کر رہا اس کرکٹ کو دفن کر رہا اس کا پرائیم منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے i am very sorry to say mr prime minister you invited those journalists who had nothing to do with sports or those journalists if they are covering some sports they are the paid ones they are the blue eyed ones they had nothing to do with genuine journalism is what we do ہم صبح سے شام تک جو journalism field میں جاتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں لیکن وہ prime minister صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بابر عظم کی آپ تعریف کر رہے ہیں دائی سال میں صرف یہ ہی آپ لگا کہ world cup سمی final world cup final اور Asia cup final جو cricket دفن ہو رہی ہے جو talent مر رہا وہ آپ کو نظر نہیں آیا prime minister ہمارے گھر میں گھز کے انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی تم مجھے دوزار چودہ کا کولی یاد آگیا وہ گیا انگلینڈ اس نے کہا اس سوال ہوا اس نے کہا بھائی یہ ڈراؤ کیا نہیں اچھی تھی لیکن اس نے بات چودہ میں کی ہے بھائی بات تو کی ہے نا اس نے دوہ کہتا نا انڈیا لیکن اس نے کہا میں ڈراؤ شرہ کرنے نہیں آیا میں کرکٹ کھیلنے آئے ہوں اور میں یہ مانداری سے کہتا ہوں کہ ویراد کولی چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں ویراد کولی جیسے کپتان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے لیکن ویراد کولی نے بھی کر کے دکھایا بین سٹوک نے بھی کر کے دکھا بٹ اس نے کہہ دیا کہیں پاکستان بات میں کرتا ہوں پرائی منسٹر صاحب کی کہ آپ نے ساروں کی تعریف کر دی اور آپ نے ملتان کبھی کہ دی کبھی زندگی میں سنے دو دن پہلے کوئی پچھ بنتی ہو پچھ دس سے پندرہ دن پہلے بنتی ہے دوسری بات بیٹنگ کوچ آپ کا ملتان چلا گیا آپ محمد یوسف کو یہاں ہونا چاہیے تھا پرائی منسٹر صاحب میں بیٹنگ میں دیپلی دس پوائنٹ بیٹنگ سٹیٹمنٹ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت چلی گی ہے وہ بے کوف ہیں واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی پوچھے ایک آخری بات اس پہ کر دیتا ہوں کوئی پوچھے چلیں رمیز کو بھی کلین چٹ دے دیتے ہیں بابر کو بھی دے دیتے ہیں رمیز زاکر خان کا کیا رول ہے رمیز سینٹر کون سا ندیم خان نکال رہا ہے اور سب سے بڑھ کے سمی برنی کھانے کھلا رہا جنلسٹوں کو کچھ سیلیکٹڈ ون یہ کیا وہ اپنی جیل سے کھلا رہا ہے یہ پاکستان کے پیسوں سے کھلا رہا ہے سارب دیش مکرین جی has Asian very disappointed and disgusted by covered cricket by پاکستان کتنا selfish one can be you play for your country اور اور parameters of cricket England was home team question mark یہ absolutely this is how it is کہ England کی team دیکھئے جو انہوں نے سریس سے پہلے کہا جو ان کے کوچ نے کہا جو ان کے کیپٹن نے کہا جو ان کے سینئر پلیئرز نے کہا جو کالنگ وڈ کل آیا تھا اس نے کہا اور آج وہی بات جو ہے بن سٹوکس نے دوبارہ گئی اس نے بن سٹوکس نے کہا کہ اگر پاکستان بھی جیت جاتا تو ہمیں خوشی ہوتی ہاں کالنگ کہ اگر پاکستان بھی جیت جاتا تو ہمیں خوشی ہوتی کیونکہ ہم تو ٹیس کرکیٹ کو ہم ایکسائٹنگ بنانا چاہتے ہیں یا ہاریں یا جیتیں تو ہم نے کہیں نہ کہیں ایک ایسی پکچر دکھائی پاکستان کو کہ ہاں بھائی رنس چیز بھی ہو سکتے تاکہ وہ تھوڑی کوشش لگ گیا کہ جناب یہ میٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سٹیمپ لگ گیا اور بلکل ان کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم نے پلان کیا تھا پاکستان اسی طرح ہی ہمارے ڈرائپ میں گرہ ہے ایپسولوٹلی جس طرح وہ چاہ رہے تھے ویسے ہی نفجوت سنگھ جی رمیز ان پی سی بی شاون ٹیٹ پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں اگر بلو ٹک لگا تو ٹھیک ہے وہ کسی پاکستانی نے بنائی ہوئی ہے شاون ٹیٹ کے نام سے وہ بیشمار بندے اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں اور وہ فے گا بندہ اور کمال کے جنلس بھی اس میں شامل ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سپر سونک سمجھتے ہیں تو وہ اسی چکر میں ٹویٹ وہ لیتا رہتا ہے اس نے دیکھا جی شاون ٹیٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ آئی نہیں ٹھنڈا ہے تو وہ بندے نے خود ہی ٹویٹ بنائی ہوئی ہے ٹویٹر ہینڈل بنا کے خود ہی لگا رہا تھا انکل پتہ کہیں جی سار انڈیا ٹیم اور پاکستان ٹیم بودھ ہر پلنگ نائنٹی ایٹی کرکٹ چلو ٹھیک ہے آپ نے بھی مانا ورنہ آپ تو ہمیشہ پاکستان کو باک کرتے ہیں لیکن آج آپ کے سامنے پکچر جو ہے وہ کلیر ہو گئی کہ کیا ہے ریل پکچر مرزا بابر جی کہنے جی don't talk against خان صاحب جی please love you مرزا بابر صاحب ایکشلی وہ اس کونٹیکسٹ میں پولیٹکس کی بات نہیں ہم کر رہے پولیٹکس میں جو بھی پولیسیز تھی وہ چونکہ رمیز راجہ صاحب کو لے کے آئے ہیں اس سنس میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ چھے ٹیمیں اگر domestic میں ہو جائیں گی تو پاکستان میں cricket بہت flourish کرے گی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک نسیم وہ شاہین شاہ فریدی انجرڈ ہو جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے spin balling میں بھی ہمارے debu ہو رہے ہیں فاسٹ balling میں بھی دو دو debu ہو رہے ہیں دو دو debu فاسٹ balling میں زاہد اور محمد علی جو ہے نا وہ کہیں سے baller نہیں ہیں ہاں محمد علی کی batting ٹیکنی نہیں آپ نے ان کو پچھ بھی دی جہاں پہ پورا سال نظر بھی تو آنا چاہیے فاس baller جب run up لیتا یار انڈرسن بھاگ رہا تھا روبینسن بھاگ رہا تھا سٹرونز بھاگ رہا تھا نسیم بھاگ رہا تھا یار اسی run up سے بار حضر علی کیوں آپ پاکستان کو جتا رہے تھے چلے ٹھیک ہے انوپ محیشوری کہا رہا جی raised by first inning England didn't use their fast ballers too much and keep them fresh in second innings use them more to take wickets great brin used by stokes انوپ محیشوری صاحب انہوں نے پہلے session میں بھی نہیں use کیا انہوں نے دوسرے اور آخری session میں دماؤ بھائی جان بھائی جان جب انہوں نے use کیا اپنے پورے session ایک گھنٹے میں دس کے گھرہ رن بنائے جب انہوں نے چھوڑا اپنے 4 پائنٹ فائی زیرو کی رن ریٹ سے سپنرز کو رن بنائے پہلے session آج کی بات بتا رہو 0.80 تھا جب آپ فاس baller لگے رہے تھے گھنٹا اس کے بعد انہوں نے دوسرا session جو تھا لنچ کے بعد انہوں نے پورا زور لگایا اور مزے کی بات یہ خدا کی قسم میں نے اپنی live میں اتنی بہت گھٹیا ٹیکنیک یہ آپ کا ضرور لی ہے یہ دیکھیں یہ کیا کون سی بیٹنگ ہے یہ کیسی بیٹنگ ہے اور سلپ پہ پھر آپ نے حق نکل گئے یہاں سے اور ایک بھائی کہہ رہے ہیں جی نیوزیلینڈ سے بارہ سو ڈالر ہم نے میں ہار کیا ہوں تو بھائی آپ لوگ کو کمال پاکستانی ہو کے ایڈوائز نہیں کرتے بھائی پاکستان کو خود اپنے پر روسہ نہیں ہوتا کہ آج انہوں نے کیسے کرکٹ کھیل نہیں ٹیم کو ہی نہیں پتا ہوتا تو ان کے فین کو کیا ہوگا کہ جناب پاکستان کرے گا خود بھی نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگ آپ کمائی کے پیسے ہیں کوئی دھوڑا سا آپ خود ذمہ دار ہوں ہم یا پاکستان نہیں لگاتے پاکستان پہ پیسے ویسے میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ پرموٹ نہیں کر رہا مجھے خود بھی پسند نہیں لیکن آپ کی جیب سے جا رہے ہیں تو تھوڑا سوچ سمجھ کے بھائی ایک ٹیم انگلینڈ کی یہاں پہ تگڑی کرکٹ گھیر لی ہے ساتھ کے رن ریڈ سے انہوں رام ہے کیونکہ اگر آپ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے آپ اپنا دماغ نہیں یوز کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ سپورٹ سپیرٹ دکھاتی برداز سکھاتی بڑا دل کرنا سکھاتی قریب لانا سکھاتی کھیل کے ذریعے پیار محبت تعلقات اور آپ ایمبیزڈرز ہوتے ہیں بات یہ میرے بھائی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تعلقات اچھے تو ہو رہے ہیں جس طرح کیا اچھو ہو رہے ہیں محشوری صاحب جو فاس بولنگ کی آپ نے بات کی انگلینڈ کی دیکھئے آج ان کی بہت تعریف کرنے کو دل چاہ رہا اور کرنی بھی چاہیے پرفارم بس آپ کے سامنے ہے چالیس سال کا فاس بولر اینڈرسن جس کا کچھ لوگ مزاگ اڑاتے ہیں یہ کلاوڈر سن ہے یہ صرف انگلینڈ میں جہاں پہ آور کس کنڈیشن ہوگی صرف وہیں پہ پہ کرے گا وہیں پہ اس کا گین این سوئنگ آؤٹ سوئنگ ہوگا تو جب یہ کنڈیشن میں آئے پاس دن تو دھوپ نکلی رہی یہاں پنڈی میں اور پچ اس پٹا وکٹ آپ نے شاید ہی پچھلے 20 سال میں کسی جگہ پہ پہ کسی سال کی عمر میں اور فٹنس کا لیول دیکھیں اور یہ وہ کہہ رہا بات کرتے ہوئے ایک تو بن سٹوکس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ کمال کا وہ کیپٹن ہے اور آئی لوف بالنگ فار ہم تو کپتان جو ہے وہ آپ کو لڑاتا ہے وہ 40 سال کے بالر میں بھی ایسی انرجی بھر دیتا ہے کہ وہ اپنا پورا زور لگائے اور آور آفٹر آور کرنے کی کوشش کرے بن سٹوکس ایک ہی وکٹ لیا لیکن اس نے شارٹ بالز کر کر کے اس نے بھی ہمارے بیکسمنوں کو دھرا کے دھمکا کے رکھا پھر روبنسن بوت کی وکٹ اس نے لیا جیسی ٹی کے بعد آیا تو ان کے تینوں فاس بولر ابھی تو وڈ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح کی پھٹا وکٹ پہ یہ آپ سے نہیں کھیلے جا رہے جو آپ کو شارٹ بال کروا رہے ہیں تو اس کے خلاف کیا کرے گی پاکستان کی ٹیم تو یہ ان کی فاسٹ بالنگ وڈ کے بغیر انہوں نے اس بلکل پھٹے وکٹ پہ بانسر مار مار کے پاکستان کو برا حال کر دیا ایکسپوز کر دیا عبداللہ شفیق بھی بانسر سے گئے جناب آپ کے بابا رازم بھی بانسر سے یا اوٹ ہو رہے ہیں آپ کے عزر علی صاحب بھی شارٹ بال پہ بچتے بچاتے کال بھی کال بھی انگلی پہ گینج لگی آج ایسا لگا کہ جناب چھانوے میچ کا جو تجربہ ہے وہ آج استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس پوزیشن سے نکال کے جیت کی بات میں نہیں کر رہا کہ اس پوزیشن سے یہ میچ بچانے میں اگر کامیابی دلوادیں پاکستان کو کہ چلو میچ ڈرائی ہو جائے تو یہ چھانوے میچز کا تجربہ اگر آج ہی کام آ جائے تو تب بھی بڑی بات ہے تو وہ جناب چھانوے میچز کا تجربہ جو ہے وہ بھی کام نہیں آیا اور بالکل وہاں پہ فیلڈ نے سیٹ ہوئی ہویا ہے ادھر ہی کیچ پیکٹس کرا کے چلتے بنے ہیں یہ تو آخری آپ کے دو نسیم اور وہ لاسٹ مین جو ہے علی اس نے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انٹرسٹ بیچ میں ڈیویلپ کیا ورنہ تو میچ اب تب ہی آر گئے تو اوپر نیچے سے دو تیم جب آپ کے حضر علی اور سلمان آگا آؤٹ ہوئے تھے تو یہ ان کا چھانوے چھانوے میچز کا تجربہ ہے بہرحل اس پچ پہ اگر یہ ایک سو اٹھائیس تیس کے پیس وارے بولوز کو نہیں کھیل پائے اور کوئی ایسا سیم اور سونگ نہیں ہو رہا تھا ہلکا سا ریور سونگ بیچ میں پیچ میں تھوڑا تھوڑا بھائی ان سے مامول آگ کہہ رہا کوئی گریڈ بالنگ شالنگ نہیں ہوئی سیدھی سیدھی بالے تھی اب ان سے مامول آگ تجھے ریور سونگ ماشاء الحمدلللہ سے نظر آئے تیرہ وہ بتیجہ جو آج شرم سے ڈوب مرو کہتے ہو ریور سوئی ہے بھائی بھائی ریور سوئی ہے ان کی ہلکی سی انڈ پہ جا کے تی کے بعد تھوڑی سی ہوئی ہے تو ان کے ہاتھ میں بھلا نہیں ہے تو یہ بھلا کس لیے وہاں پہ موجود ہیں شارٹ بالوں پہ 122 30 کی سپیڈ سے انہوں نے رابنسن کیا 500 کا بالر ہے سٹوکس اور یہ انڈرسن 128 30 32 اس سپیڈ کے اس پیچ پہ اس سے زیادہ سپیڈ نکلتی نہیں ہے تو اس وہ والے آپ کے پاؤنسر نہیں کھیلے گئے آپ سے سندی پرند کرنے جی ملتان سپن فرین وکیڈ ہے سارے ٹاپ وکیڈ ٹیکر سپینر ہے کنیری کمبلے اور ٹرنن ٹریک بنائے ورنہ ہمارے یاش کہنے جی shall we expect پاکستان to bounce back اور ملتان اور کراچی پیش کمپرومیز کراچی کی تو خیر بہتر ہے لیکن ملتان کا یہی انیس بیس کا ہی حال ہے اور کم بیک کیا ہوتی ہے کیسے کم بیک ہوگی یہی پرائیم منسٹر شمال شریف نے بھی لفظ یوز کیا کم بیک بھائی کم بیک کے لیے منٹالیٹی چاہیے اپروچ چاہیے تو نے رمیز راجہ کی تعریف کر دی بھائی خدا کا واسطہ یار وہ پاکستان کی کرکیٹ کو پتھر کے زمان یوٹیوب میں باؤنسر مارتا تھا بم بھارتا تھا نیٹروجن بم چھوڑتا تھا اٹوم بم چھوڑتا تھا اور جب ایکچول میں آیا تو پتھر کہیں اور سے بم چھوڑ رہا سٹوکس نے گیارہ آور ایک سپیل میں ڈال دی ڈے 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 اور راؤ دس آور ڈے اور ون گ انجرد سٹوکس پری پلان ڈے ڈے بولر سپنر 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 جی بھائی جن آج ان کو انڈ والی جو ایک وکیٹ ملی ہے یہ دوسری انگ میں پاکستان کی انڈ والی ایک وکیٹ جو ہے وہ دس وکیٹ جو ہے وہ حاصل کی ہے ورنہ نو وکیٹ جو ہیں وہ فاسٹ بولر نے حاصل کی ہیں آپ سے ارز کیا تھا کہ فاسٹ بولر یہاں پہ ہمیشہ ہی گیم میں رہتے ہیں اور پاکستان باقی ایشن اور اینڈ پہ آپ کو پتا ٹائم کم ہو رہا تھا آپ کو صرف جب بولر گیند کروانے آ رہا ہوتا وہ ہی دکھایا جاتا گلی سے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے تھے جب واپس جا رہے تھے اور گیند کروانے کی طرف اور تھوڑا تیز بھاگ جا رہے تھے جنہ ہماری محنت ہے جو پانچ دن ہم نے پاکستان کو پھینٹا لگایا ہے تو اس کا ریزلٹ اور پھل جو ہے وہ ہمیں ابھی ملنے ہی والا ہے تو یہ کہ سورج اگر ڈھل جائے تو یہ جو آخری پندرہ اٹھارہ بیس منٹ ہے اس کے اندر اندر ہم اس کا برپور فائدہ اٹھائیں اور ہم وہ اپنا جو بریو کرکٹ کھیلی ہے ایک ایک سائٹنگ برینڈ کی کرکٹ اس کا جو پھل ہے ہمیں وہ ہم لے ہی جائیں آئی ایس جی کہنے جی جو بھی پچ دو تو وہ تو ایسے کھیلیں گے لیکن ان کو روکنا کی پلان کس نے کرنی ہے اور آپ ویڈیو کو بھی لائک کرتے جائیے پلیز آپ ویڈیو کو طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتے ساڑھے پانچ ہزار دو سات ہے بارہ سو لائک س ایک دمی اچھا یہ جو ایک کپتانی کی بات ہوئی دوسرا یہ بابر آزم بھی آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں اس دن سکلین مشتاق بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انگلینڈ آج کل ایسا ہی کھیلتا ہے ہمیں اندازہ تھا تھا اکیلہ نہیں مسئلہ ہے مسئلہ ہے ایک پوری سوچ کا جو کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں ایک بات یاد رکھے اگر آپ اس طرح کے ریزلٹس دیں گے بڑی ٹیمیں جو ہیں کبھی بھی سیریس نہیں لیں گی رزوان صاحب یہ بہت خوفناک بات ہے جو میں بتا رہوں آپ کو تو یہ یاد رکھئے آپ کو فوراں سے پہلے تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے بابر آزم is not a captaincy material i am telling you time and again time and again آج دیکھو اس نے اپنی باتوں کی contradiction کیسے کیا جب آپ نے سوال کیا کچھ رہ گیا یہ ہے وہ ہے اچھی کریٹ کے لیں بولا رہا ہے ہم نے اس سے سپن کر کہا تھا پر ہمیں وہ ملی نہیں بات یہ ہے آپ کا chairman کچھ کہ رہا ہے آپ کا کپتان کچھ کہ رہا ہے آپ کا کوچ کچھ کہ رہا ہے it means they are all confused they are all trying to fool the masses یار رزوان صاحب خدا کے لیے خدا کے لیے پاکستان بلوک ٹاک انگلینڈ اور رمیز رنے رمیز اور بابر کو ننگا کروا دیا بھائی اور اس کے لئے پرکاش مشہد صاحب کا میسیج ہے لکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے جی یہ جس طرح کی پرفارمس ہے تو انہوں نے تو ٹوٹلی ایکس پوز کر دیا نا تو یہ اب اس میں سے دو تین باتیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ایک سوال ابھی بن سٹوک سے کیا وہ پڑا ہو میں وہ موجود تھا اور وہ شغل میلے میں سوال ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا تھا سٹوک سے نہیں نا بھائی جان وہ بھی تپائی ہوا تھا انگلینڈ والا بھی نہیں آپ کہہ رہے ایک سوال کیا تھا مہران ہو گیا مجھے تو آپ کا سوال نظر ہی نہیں میں نہیں ایک ہمارے دوست نے کیا تھا وہ بھی قدرت کا نظام ہے پلیجر پلیئر مومنٹ تو عجیب و غریب قسم کے سوال ہو رہے ہیں لیکن جو سنجیدہ سوال کرنے والے ہیں ان کو اس دن میں نے کوئی بتمیزی کی تھی میں نے کوئی بتمیزی تو نہیں کی سیدھا ایک فیکشل سوال پوچھ ہے اور جو انہوں نے کہا ہے ویسا بلکل نہیں ہوا انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ مارچ کا مہینہ تھا یہ دسمبر ہے موسم ذرا تھنڈا ہے ویدر ڈیفرنٹ ہے اور پچھ یہ وہ بلکل بھی نہیں ہے اور سا دیا ہے لاز ٹائم بھی انہوں نے یہ بات ہے جب آسٹیلیا آیا تھا کہتے جی ہم ان کو کہتے کچھ ہو رہا وہ بنا کچھ اور دیتے ہیں تو نو مانی کرے گا یا جو اس کو کہا گیا ہے وہ کم کرے گا تو اس کو کہا گیا اس نے اس کے مطابق کی پچھ بنائی ہے نہ وہ مارچ سے دسمبر بھی آ گیا لیکن پچھ جو ہے اس سے بھی بری سے بری ہوتی گئی اور اتنی تاریخی دلائی انہوں نے بوری میں بند کر کے جو ان کو مارا ہے پچھتر اورو میں پانسو چھے رنس اور چار سنچریاں تو اتنا شاندار کھیلنے کے بعد وہ کوئی ٹیم ہارنا تو ڈیزرف یا ڈراؤ بھی ڈیزرف نہیں کرتی دل کی خواہش تھی کہ پاکستان کے وہ جو دو لاسٹ مین کسی طریقے سے بیس منٹ اور کھیل ساتھ دیتی آٹ کنسیڈنگ آباس انٹیس سکوارڈ was the harsh step few days back آباس was leading پاپا یاس چابہ صاحب وہ بھی جب نہیں گیند پرانی ہو جاتی ہے تو وہ پرانے ہو جاتی ہیں پھر وہ اسی آور کا انتظار ہوتا کہ جناب اسی آور کے بعد نہیں گیند کپ ملے تو پھر وہ پانچ آور کروائیں اور پھر اگلے اسی آور کا انتظار ہوتا ہے Sandeep Anand کہنے جی یہ yes Ben Stokes should be praised with his captaincy and approach this approach was started by Koli 3-4 years back we beat this England team in England in last two sessions less than میرا last year Sandeep Anand جی اب تو وہ kaptaan آپ کے نہیں ہے test کے لیکن کیا ہی exciting قسم کا test match اور exciting series ہوتی حالانکہ ورات کولی کپتان وہاں سے ہوتا انڈیا کا test team کا اور یہاں سے Ben Stokes ہوتا تو quality کے دو matches ہمیں دیکھنے series دیکھنے ملتی between two great test captains no doubt about it اب ہم ashes کا انتظار کریں کہ ہمیں competitive cricket دیکھنے کو ملے ڈی جی کہہ رہے جی گابا لارڈ اور پنڈی test way better than ی پیل آئی ڈی ساب ی پی پی سل جتنے بھی ایل ہے ان سب سے ہی test cricket تو next level ہوتی ہے بھائی ساگر جی محسن بھائی love you آپ رمیز کی جگہ لانا چاہیے بھائی جان یہ بس یہاں پہ رمیز کی جگہ میں آگیا تو سارے ریلو کٹے کہاں جائیں گے اچھا تھی جو آپ شارٹ بالنگ پہ آپ اس پچھ پہ ایکس پہ پہ تھوڑی روشنی ڈالے نا رزوان صاحب بات یہ intent کی بات کمال کر دیا رومنسن نے کمال کر دیا آہ انڈرسن نے لیکن یار بن سٹوکز کی کنٹریبیشن کو رول آؤٹ نہ کریں رزوان صاحب وہ اتنا بیٹ کر رہا تھا وہ بیٹ لگ تھی اس کو وکر نہیں مل رہی تھی اتنی خوف ناک اتنی پچھ کی یار کی سینڈ سے انڈرسن روبنسن لگے ہو تھے اور دوسری طرح وہ کھیل رہا تھا سارے اوبر اس کے کھیل ہے روبنسن اور انڈرسن کیونکہ رن ہی نہیں بنے آخری کئی اوبر تو سیف میڈن گئے ہیں وہ محمد علی لیکن انہوں نے باڈی لین بولنگ نہیں کی کمال کا پیس اور اس وکڑ پہ ابھی محمد رزوان کہہ رہا ہے میں اپنی زندگی میں اتنا بولڈ سین نہیں دیکھا مہران ہو گیا کہ جب بن سٹوکس نے دیکلیر کیا اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے یہ پچھ نہیں دی اس کابل کے ٹیسٹ میچ ہو پانچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ریالیٹی جو ہے آپ کی جو حقیقت ہے اور میں بہت افسردہ ہوں آج بڑا دکھی ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ نے تعریف کر دی ہے بغیر سوچیں سمجھیں مز رہتی ہے بھئی سارے آپ لوگ در کے آگے ہار موت ہے مانف شرمہ جی کہا جی دی میریٹ پوائنٹ ملتا ہے میں بتاتا ہوں بینجریس پچھو بینجریس تو نہیں دی نا بیچ پھٹا بیٹ تھی وہ جیت گئے تو اب اس پہ کیا دی میریٹ ریزلٹ آگیا آہ عدیت کہہ رہا جی موسیم بھائی what should be 11 for انڈیا وہ بھائی کل بات کریں گے پرس outside of the cost hardly any innovative shot like reverse sweep پاکستان آہ بھائی جان آپ نے کبھی limited over میں دیکھا پاکستان کی کسی batsman کو reverse sweep کھیلتے ہوئے limited over میں wide ball میں even t20 میں 50 سور بھی چھوڑے t20 میں کبھی دیکھا آپ test کی بات کر رہے ہیں test میں سیدھا یا جو اسے نرازگی ہو رہی ہے اس کو نہیں کھلایا جا رہا بھی روہت سنا کہ پاکستان downfall starts when chairman of the board captain don't want to listen criticism رمیز showing off big time zero result جی absolutely آپ نے صحیح بات کی ہے اس دن وہ ویڈیو دیکھا آپ نے یہاں پہ موجود تھے وہ میڈیا باکس میں اور ان سے جرنلس نے پوچھا پچھ کے حوالے سے تو کہتے ہیں پھر آپ جا کے کھیل لیں یہ سنجیدگی کا عالم ہے کہ آپ جا کے کھیل لیں یہ طریقہ ہے کوئی بات کرنے کا آپ جا کے کھیل لیں تو آپ نے بنوانی ہے نا پچھ چیرمن آپ ہیں تو آپ سے کوئی سوال بھی نہ کرے ان کی عادت ہے کہ criticism تھوڑا سا بھی ہو یہ اپنے temper lose کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس پوسٹ پہ نہ رہے جس پہ سوال جواب ہوتے ہیں سر ایشیا میں آکے نہیں جیتنے دینا چاہیئے تھا گھورو کو جی ابھی تو جو بریو ڈسین لیکن ڈکلیر دیتے تو کیوں نہ وہ جواب نہیں دے سکتے نا جی وہ pitch was not good تو مہیز راجے صاحب نے بھی بولا pitch was not good the point is کہ good کس نے کرنی ہے آپ نے یا ہم نے یا جن کے پاس یہ اختیار ہے انہوں نے تو جنہوں نے good کرنی ہے تو وہ ہی نہیں کر رہے good تو پھر ہم نوین کہنے جی why do you blame your government and PM ان کا کام completely different than cricket like country's growth and welfare پر تب بھی آپ عمران شہباز کو criticize کر رہے نوین جی نوین جی آپ کو پتا پاکستان cricket board کو کون run کرتا ہے آپ کو پتا ہے نہیں پتا پہلے بندہ homework کرتا بیٹا پھر پوچھتا کہ کیوں criticize کر رہے ہے پاکستان cricket board کے pattern تھے پہلے عمران خان صاحب جب وہ prime minister تھے اب شباز شریف صاحب وہ prime minister ہے میرا بھائی میں نہیں کھنی بھائی بھائی جب چار ہزار کی چاول کی بوری نو ہزار کی آئے گی تو مجھے پریشانی ہوگی پیٹرول دھائی سو روپے کا ہوگا تو مجھے پریشانی ہوگی بچوں کی فیسے کتابیں آپ ابھی خود بچے ہیں ماں باپ آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو فکر نہیں چلو یہ ساری چیزیں تو پرداشت کر رہی رہے ہیں لیکن ایک کھیل پاکستان میں کرکٹ جو پورے پاکستانی جس سے پیار کرتے ہیں آپ دوسری ٹیمیں آکے گھر میں بھی آپ کو ہراری ہیں یہ بڑا انفرچونیٹ ہے اور یہ جو ہمارے پیارے دوست پاکستان کی ٹیم سے پیار کرتے ہیں اور فین ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ان کو اب انڈویجل سے بڑھ کے ٹیم کے ٹریک بنا کے کیونکہ ان کی جو ہے سٹینٹ جو ہے سپنر ہیں تو ہر کنٹری اپنی ہوم کنڈیشن کو اپنی سٹینٹ کے لیے استعمال کرتی ہے تو پاکستان کیوں ہمیشہ ہوم ایڈوانٹیج یہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے وہ ہم سے کھلنے آتا وہ ایڈوانٹیج اس کو مل جاتا ہے چاہے آسٹیلیا ہو یا انگلینڈ ہو یہاں پہ میں بے شک کہ کافی لوگوں کو پسند نہیں تھے اور عارف غائب کر رہا دن یا فضول باتیں مت کرو میرے اس کو کرائیں غائب اب سارا یہ جو سلسلہ تھا یہ انہوں نے وہ جو مانی صاحب تھے اور دوسرے بھائی حوالے کر دی ٹیم بھی اور سلیکشن بھی چلو بعد میں صرف ٹیم ہی رہ گی کوچ اب جب تک وہ کوچ تھے پاکستان اٹ خون سے چار دنوں میں ریزلٹ آ گیا اور کراچی میں بھی ریزلٹ آ گیا تو مصبا اس کو پتا تھا کہ بھائی ہم نے کیا ٹیم کھلانی ہی اور پچ کی نویت ہونی چاہیے ہم نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے آپ بے شکری ڈیسائز کرتے نہیں جتنا مرضی ان سے وہ ہزار گناہ بہتر تھا یہ رمیز راجع صاحب صرف باتیں باتیں اور باتیں سنے جی آل ٹیمز ہوم ایٹ ہوم ٹیسٹ پاکستان لاش ٹو میچ ٹیسٹ بنگلہ دیش لاش ٹو میچ ٹیسٹ سی لینکہ لاش ٹو میچ ٹیسٹ آسٹریلیا لاش ٹو ہمارے تو آپ نے دو لاش ہی بتائیں سنے 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 آخری آخری بیچ سارے اٹھا دیئے انڈیا دو میچ in last 43 ٹیسٹ میں گھر میں آرہا یہ ہوتی ہے گھر کی ڈومیننس دو میچ ٹیسٹ ٹیسٹ میچ انڈیا lost جس ٹو اٹ ہوم this is کال پلینگ اٹ ہوم ہوم نے آپ کو ایڈوانٹیج اس کا مطلب ہے جب آپ away جائیں گے آسٹریلیا ادھر بھی مار کھا کے آتے ہو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے last match draw بھی کب کیا تھا جیتنا نہیں match draw بھی کب کیا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا دو match کی تم پکڑ تو لیتے تھے پچز بنا کے لیکن یہاں پہ 43 میں سے دو match اور یہ پچھلے جناب دونوں یہ والا match اور last جو کھیلا تیسٹ match وہ اسٹریلیا والا اس کے بعد یہ match پچھلے دونوں ہی match ہار گئے یہ انگلینڈ سے پنڈی والا یہ والا match بھی ہار جو لاسٹ گھر میں کھیلا تیسٹ match جو لاہور میں تھا اسٹریلیا کے خلاف وہ سیریز کا آخری match تا جو آپ ہارے تھے اور سیریز بھی آپ ہارے تھے تو پچھلے آپ نے دونوں match ہی ماشاءاللہ سے ہارے ہوئے ہیں اور وہ پچھلے دس سالوں میں صرف دو match ہارے دس سالوں میں دو match ہارے ہیں یہ انگلینڈ بھی جیت گیا تھا اور ایک آسٹریلیا match جیتا تھا سیریز پھر بھی نہیں جیتے تھے دس سالوں میں ترتالیس میں سے صرف دو match انڈیا ہارا گھر میں انڈیا کی اگزیمپل آپ کو پھر بھی نہیں دوں گا میں بنگلہ دش کی اگزیمپل دے دیتا ہوں وہ گھر میں ایک match ہارتے ہیں ایک جیتے ہیں آسانی سے وہ بھی نہیں جانے دیتے تو آپ لوگوں نے مزاگ بنا لیا مبارکہ 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 چلو کوئی تے اچھی خبر آئی چلو that's nice congratulations to you فواد بچارہ نہیں رمیز راجہ and جے شاہ both are destroying cricket for their respective countries your thoughts love this is what we say very often thank you very much Pinky کماری جی بانی جی تو آپ جا کے کھیل لیں اور انہوں نے کھیل لیا پانی ڈھونڈ کے اس میں ڈوب مریں آپ پانی ڈھونڈ کے اس پہ اللہ رکھا ہی ہے پی سی بی کا اللہ ہی رکھا ہے پی سی بی کا ویڈیو لائک کریں جناب اور جی یہ آپ لوگوں سے دیکھ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو بلکل یہ بنی جی آپ نے بلکل صحیح یاد کروایا جیسے ہمیں بنی بنالیا انگلینڈ نے اپنا جن دوستوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو آپ لائک ضرور کریں ویڈیو کو بلکل 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 آپ بہت شکریہ میسج کرنے کا ترویدی کارتی کرنی موسن بھئی آپ لوگ پنڈی کو چھوڑ کے کانگ to انگلینڈ اب یہ کنسیڈر کرے گی کراچی میں ایسی پیچ بنے کراچی میں ایسی پیچ نہیں بنتی ہیمانت پونیا جی کہنے جی سر accept approach towards match don't you think that Pakistan lack of talent to score 600 plus and 343 some players were looking less talented than انگلینڈ دیکھیں بات یہ کہ یہ امام ہو گیا میں تو عبداللہ شفیق سے بڑا ڈسارٹ ہوں عزر تو بالکل ہی نہیں ہے اور دیکھیں وہ آغا سلمان رزوان ایدر صاحب یار کوئی حد ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے ایک دفعہ تو پتہ نہیں وہ بال کیسے باؤنس کر گئی یہ تو ڈی آر ایس میتھڈ والا ہی جانے اور وہ جانے تو جب آپ میرٹ کا قتل عام کرتے وہ سلاہ الدین اسمان سلاہ الدین کتنے رنز اس نے کر دی کتنے فواد عالم بیچارے نے دیکھے گیارہ سال بعد چار سو بار جاگے کی جو اگر اس کو سائیڈ لین کیا ہی ہے تو جو پنجاب کا فواد عالم ہے جو اتنے سالوں سرانس کر رہے تو اس کو موقع دے دو یار اس کو کب موقع دو گے آپ جیپان آر گیا پلانٹی شوٹ آؤٹ میں شیٹ ہرارا آرہا ہرارا is too good لیکن بات وہ ہی ہے دمیسٹک انٹرنیشنل سٹاف میں کیا ہوگا آپ کا باقی جو بات آپ نے لکھی ہمان پونی آسان تو دیکھیں یہ تو اوویس سی بات ہے آپ کہنے جی آپ پاکستان کے خلاڑی ٹیلنٹ میں ہلکے نظر آئے انگلینڈ کے ٹیلنٹ کی بدولت تو یہ کوئی پوچھنے والی ویسے آپ نے پوچھ لیا thank you یہ تو اوویس سی بات ہے اور اس میں ویداؤ جنلیس جس طرح یوں یوں میڈیا سینٹر میں ٹیبل پہ اور پی سی بی کے اور اتنا شور اور کسی کی جرت نہیں ہوئی ہماری آواز نکل جائے تو ان کو موت مرد جاتی ہے غلام جب وہ واش روم میں گیا تو تب ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اگر یہ یہ یہاں سے پاکستانی جنرلس شغل میلے میں وہ کبھی گلافز جو بولے جناب گلافز ٹھیک نہیں یہ لے کے آئیں اور کبھی بولے کہ جناب ہم گارڈ لگانے بھول گئے ہیں وہ لے آو یہ نہ کہ مستقبل خراب ہو جائے تو کرتے گرہ دے بڑا شکر لگ رہا تھا وہاں پہ لیکن جو ٹیم کرتی ہے وہ جیت گئی we want to talk more اور انگلینڈ بریوری their captain their fast baller especially the way Anderson چالیس سال کے Anderson نے ہمارے youngsters کو بھی اور ہمارے بڑے بابے کو بھی ازار علی جن کا نام کسی کو بھی نہیں ہلنے دیا Anderson Robinson Stokes انہوں نے سارے ہی سندن اور ہمیں بتر بنا دیا انہوں نے ایسا انہوں نے اس dead pitch پہ انہوں نے بانسر ان کو مار مار کے برا حال کر دیا بانسر پہ عبداللہ شفیق تین بندے پیچھے لیے ہیں بھائی تجھے کیا زوتہ ہیرو بننے کی اوپر سے چھکا وہاں پہ لگ بھی جاتا تو کیا فائدہ ہو جانا تھا اس وقت یا اس کو جانے دو یا آزر علی صاحب تھوڑا سا دھیان کرو وہاں پہ چھینوے میچ ہو گئے کوئی میچ یاد نہیں پڑتا جس میں آپ نے میچ جتوا دیا یا آپ کبھی کہیں نہ کہیں جو ہے بس وہ سرین لنکہ کے خراب جو تین سو چیز کیا تھا شارجہ میں باقی دو سو کرے کیا بھی آسٹریلیا میں پھر بھی پاکستان میچ آ رہی گیا سون ترویتی کہیں جی پاکستان still have chance to پاکستان is out of the contention completely out چار میچ یہ جیتیں گے اوپر نیچھے پھر بھر نیچھے آپ نکل کے ان کے ہاتھ سے کام چار میچ جیت کے بھی پیان پرسنٹ پہ پہنچیں گے اور وہ بڑا افس ان بٹس والی بات ہے یہاں میچ ڈراؤ نہیں ہو رہا ان سے اور آپ ٹیسٹ فانیل میں پہنچائیں گے محسن سر آپ فٹنس کیسے بھائی جن یہ تو جم جاتے ہیں میں انہیں دیکھ دیکھ کے فٹنس رکھتا محسن سے رہا آج دیکھیں وہ پریس کانفرنس میں سٹوک نے کہا کہ جناب وہ انڈرسن بہت زیادہ خوش تھا انڈرسن بہت زیادہ خوش تھا کیوں اس نے کہا میری سب سے بیسٹ وکٹری ہے میری اتھرٹن بھی بات میں اب سکائی سپورٹ سے بات کرتا ہو کہہ ہے وان آف دا بیسٹ وکٹری انٹس انگرینڈ کی جو آئی ہے اس میں سے یہ اوپر کی وکٹری ہے اور بن سٹوک کہہ رہا تھا بھائی انڈرسن بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ کیونکہ اس پچ پہ ہماری جو ہے وہ وکٹری آئی ہے اس پچ میں سے اس وکٹری نکالی ہے اور انڈرسن is very delighted اور انڈرسن کیا کہہ رہا ہے کہ بن سٹوک جس طرح کا کپتان ہے اس طرح کی جو آپ کو کریش دیتا ہے پوزیٹی ویٹی دیتا ہے اور اس کو کہتے کمپلیمنٹ دینا نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ دینا اس کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں جب آپ ایک بڑھے شیر کو جگھاتے ہیں اس کو آپ کہتے تو ہی میرا لیے کرے گا تو وہ 20 سال کا ہو جاتا ہے چھے آؤٹ کیے ہیں اس ڈیڈ پیچ پہ اس نے اور رزوان کو کیسے اس نے آف سیٹ کے باہر ڈریپ کیا پتہ ہی نہیں ہے کچھ سنس آف ریسپونس بیلیٹی کو ہی نہیں ہے اس پیچ پہ وہ آپ کو مار مار کے دمبا بنا رہے ہیں اور وہ تیز کھیلے ہیں ساتھ کے رن ریٹ سے 137 ساڑھے چھے کی پہلی انگ میں اور دوسرے میں بھی ساتھ سے اوپر گیم پلان ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی چار چار لوگوں کا ڈیبیو کروار رہے ہیں آپ انگلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف جو کہ آپ کو اور پھر ایک سیپ بھی کر رہے ہیں کپتان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ کہ انگلینڈ کس طرح کھیلتی ہے کوچ صاحب جی وہ آج کل انداز ہے انگلینڈ کس طرح کھیلنے کا تو انداز کو بدلنا کس نے موسن صاحب نے یا یا جی جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یار کو شرم ہونی چاہیے یار انداز ایسا چیئرمنگ صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنب اگر آپ کو پچھ پتہ تو پھر آپ جا کے کھیلنے ناصر حسین کیا کہتا پتہ آپ کو وہ کہتا ہون of the greatest ever captain season test match cricket you will ever see from Ben Stokes absolutely I do not think I have seen a better week of captaincy than what we have just seen from that man میں نے اس کو بولا میں نے کہ ناصر you broye cover hearts in Karachi in fading light you kept strong and now today Ben Stokes you are right اور چلا گیا absolutely ایسے ہی ہے بھائی وہ deserve کرتے تھے وہ پہلے دن سے چھ چھ کہ کہ ہم جیت کے لیے جائیں گے آج سوال ایک ہوا تو Ben Stokes کہتا کہ اگر پاکس بھی جیت جاتا تو ہم خوش ہوتے اسے بتاتا یہ جیتیں گے نہیں اگر وہ کہتا ہے جیت کے دکھاؤ اور وہ بڑی سمائل سے دے کے اس نے کہا کہ ہم نے ایسا ایک ٹارگٹ خود سے سیٹ کیا کہ کہیں نہ کہیں جیت نظر آتی رہے پاکستان سے وین دیور پلینگ ان کو جیت کہیں نہ کہیں نظر آتی رہے یہ ہم نے پلان کے مطابق دیا تھا اور پھر وہ اینڈ میں کہتا ہے کہ اگر جیت بھی جاتا پاکستان تو میں ان کے لئے بھی خوش ہوتا کہ چلو جناب وہ اچھا کھیلیں اور جیت گئے تو یہ جب آپ سوچیں گے جیت کا تب آپ کی جیت آئے گی جب آپ ڈراؤ کی منٹیلٹی سے جائیں گے آج ثابت ہو گیا کہ آپ میچ ڈراؤ بھی نہیں کر سکیں گے آپ میچ ہار جائیں گے اگر آپ ڈراؤ کی منٹیلٹی سے جائیں گے تو میچ آپ ڈراؤ بھی نہیں کر پائیں گے آپ ہار جائیں گے یہ ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا اور یہ اسٹریلیا کے خلاف بھی ان کی یہی منٹیلٹی تھی ابھی انگلینڈ کے خلاف بھی یہی منٹیلٹی ہے اب لوگ آ جائیں گے جناب ہم نے ورلڈ کپ کا سمی فائنل کھیلا ہم نے فائنل کھیلا وہ ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ ہے ہم ٹیسٹ کے فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کے فارمیٹ کی جس کی بنگلہ دیش ونڈے میں بھی بتائیں گے ابھی دیکھ لیجے گا یہ کتنا بھسے گا پاکستان اس ٹیسٹ کے فارمیٹ میں جس میں بنگلہ دیش ان ٹیموں کو اپنے کنٹری میں ہلنے نہیں دیتا اور یہاں پہ یہ ہم پہ ڈومینیٹ پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس کنٹری کا جس کا ایک بالنگ میں نام ہے روب ہے مرتبہ ہے اس کے خلاف جناب پچھتر عوروں میں پانچ سو چھے رنز لگ رہے ہیں چار چار سنچریان ہو رہی ہیں تو یہ سنجیدگی کا عالم آپ کے رمیز راجہ صاحب کا کہتے ہیں خود جا کے کھیل لیں کوچ صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کا اندازی ایسا انگلینڈ کا کھیلنے کا کیا ہو سکتا ہے کپتان صاحب کہتے ہیں جناب پچھ ویسی نہیں ہے پچھ اچھی ہوگی پچھ اس سے بھی دو گناہ آگے اچھی ہے نام پلئنگ 11 پہ کام ہو رہا ہے چار چار ڈیبیو کروا رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف حمزہ خان کرنجی بوزدل کبھی کامیاب نہیں ہوتے پہلے بھی تو ٹیسٹ ہوتے تھے یہاں رمیز کی چاند سے آیا ہے کوئی رمیز ایسی پچھز بنا رہا ہے اور یہ اذر کیوں کھیل رہا ہے جناب فواد کو کیوں نکالا اور نواز یا فہیم کیوں نہیں ہے اور بابر کو ٹیم کے لیے بابر کب ٹیم کے لیے کرے گا جناب کبھی بھی نہیں کرے گا صاحب یہ آپ کے سارے سوال ویلیڈ ہے کبھی نہیں کرے گا فہیم اشرف I was shocked I was literally shocked as one either when فہیم and برار were not playing I was shocked شبہم کرنجی مجھے ابھی بھی یاد ہے رزوان محسن صاحب نے کہا تھا کہ اس دیش میں کرکٹ ہی ہے جو خوشی دیتی ہے اور لوگوں کو جوڑتی ہے اب مسئلے ہوتے ہوئے بھی پھر سے اس طرح کی ہارنا بیکار شبہم جی آج آج دہ منڈے ورکنگ ڈے تھا آج لیکن گراؤنڈ میں وہ جو انہوں نے کمپلی میٹری پاسس ہیں وہ والی جگہ خالی نظر آ رہی تھی باقی آلموسٹ پورا گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا بھائی جن بلکل کھچا کھچ گراؤنڈ آج بھی بھرا ہوا تھا حالانکہ جس طرح کی ان کی کوٹ چڑھائی ہے انگلینڈ نے اور جس طرح کا بھینٹہ لگایا ان کو پہلے دن سے ابھی تک لے کے تو اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں آج ورکنگ ڈے میں بھی آئے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود پرفارمس یہ ہے اور یہ بات تھی کہ ابھی محسن مہین آپ کو بتایا میں گھائی ہے مسئلے مسائل ہیں بھائی سات ہزار دو سات ہے اور ستائیس سو لائکس ہیں کیا مسئلہ کیا ہے یار آپ بھی جو ہے نا بابر آزم اور میز راجہ بن گئے ہیں بینٹ سٹوکز بنے لائک کریں بینٹ سٹوکز اور ہینڈرسن کے لیے اگر ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں اگریسیو اپروچ سے آپ آئیں اور لائک کریں ویڈیو کو یہ حلکی بابر آزم کمپنی والی کرکٹ نہیں بینٹ سٹوکز کی والی کرکٹ کی طرح آپ لائک کریں ویڈیو کو ابیشک کلکرنی جی کہہ رہے جی ریجن محسن بھائی پاکستان کے لیے ایک question simple تھا equation simple تھا اس پاٹا وکیٹ پہ 86 runs in one session سار 80-90 run تو tough وکیٹ پہ بھی بنای جاتے ہیں تو ابیشک کلکرنی صاحب وہ والا بڑا دل وہ جگرہ وہ کہاں سے آئے اگر یہ ڈرتے ڈرتے کھیلیں گے تو پھر 86 runs کیا ہم کتنے بائجن 74 run سے آ رہے ہیں تو 86 میں سے ہم صرف 16 ہی کر پہے ہیں اور پانچ وقتوں کی چھٹی ہو گئی متین عباسی صاحب پہ آئے ہیں جی سار 86 میں سے آپ 11 run کر پہے ہیں 16 کہاں سے کی ہیں 11 run کر پہے ہیں متین عباسی صاحب کہنے جی کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے پھینٹا نہیں لگایا ڈرتے کیا ہے کرکٹ اے گیاں در کرکٹ ہستے ہیں تو سوالی نہیں کرنے دیتا ہے کوئی بزدل جے میں دھوڑا تو کم پہ جانا سی میں گیا میں نائی جولا تو چنگایا تو عباسی صاحب اب کچھ کوئی رہا تو نہیں گیا تو بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کوئی کچھ رہا تو نہیں گیا تو ٹیکنیکلی تو دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ بھی نہیں رہا گیا اور یہ جو سنجیدہ کرکٹ فینز ہیں پاکستان کے ان کو یہ سوچنا پڑے گا جو بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک رچ ہسٹری ہے کرکٹ میں اور خاص کر کے بالنگ میں بالنگ میں ایک رچ ہسٹری ہے اور یہ برے برے ریکارڈز بن رہے ہیں یہ پاکستان کی بالنگ کے خلاف بن رہے ہیں اور لوگ آپ کا مزاگ گھڑا رہے ہیں پچھتر عوروں میں پانسو چھے رنس ٹیسٹ میں کون کھاتا ہے یار ایک دن میں چار چار سینچنیاں کون کھاتا ہے یار وہ بھی گھر میں کھیلتے ہوئے تھوڑا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو یار پاکستان کے اگر آپ کرکٹ کے فین ہیں تو یہ ہمیں میں تو بابر آزم اور پاکستان کی ٹیم کو میں نے لکھ کے لگایا ہوا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کہ یہ ان کا جو پرفارمس ہوتی ہے اس سے میرے موڈ پہ اثر پڑ جاتا ہے اچھا کرتے ہیں تو میں ویسی ایک دو دن خوش رہتا ہوں برا کرتے ہیں تو ویسی ذرا تھوڑا موڈ سپوائل سا ہو جاتا ہے تو ہم ان کی بہتری کے لیے یہ بات کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں ایسا کوئی شوق تو نہیں ہے کہ جس طرح یہ کرکٹ کھیلنے ہیں کہ اس کو کرٹیسائز کرنے کا اور ویدھ لوجک بات کر رہے ہیں یا ہوای باتیں تو نہیں کر رہے تو پاکستان کا ایک ریکارڈ ایٹ کرکٹ میں بالنگ میں نام ہے تو آپ پچتر اوورو میں پانسو چھے رنس اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے کوچ اور کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا انگلینڈ اسی طرح کھیلے گا تو جب پتا تھا تو پھر اس طرح کی پرفارمنس آئی ہے تو اس طرح آپ نے روکنے کے لیے کیا کام کیا ہے یہ ویلیڈ کوئیسٹن ہے اب اس کا وہ جو بتکے سوال کرتے ہیں جناب ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا آپ کے ریکارڈز کے لیے اتنے رنس کریں گے تو یاری نے ناشتے ہی تو ملتا ہے مفت کا آپ کو پتا ہے سبح آٹھ بجے پہنچ جاتے تھے وہاں شکیل خان اور باقیوں کے مالش کرنے کے دو تین پاس مل جائے کوئی ناشتہ مل جائے باقی کہ یہ والے کہ جناب آپ کی اتنی سنچریہ کریں گے تو یہ والا ریکارڈ آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کو پتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور بھائی کوئی جنمن بات کرو سوال کرو کہ یہ وہی پنڈی کی پیچھے جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہم نے چار دنوں میں میچ جت لیا تھا تو یہ اس پیچھ کو کیوں اس طرح کا برا حال کر دیا آپ نے کونے جواب دے اس کا اور پھر بھی اس سے اور بھی بے شرمی آلی بات ہے کہ انہوں نے اتنے برے طریقے سے آپ کو کٹا بھی اور انڈپیا میچ بچا بھی نہیں پائے جس بات کا آپ کو ڈر تھا کہ وہ آپ کو اینڈرسن اور سٹوکس اور روبنسن کھا جائیں گے تو وہ آپ کو پھر بھی کھا گے اس پیچھ پہ بھی آپ کو کھا گے راہل تیواری جی کہہ جی سر کیا وائیڈ بال ورلڈ کپ جیسا ریڈ بال ورلڈ کپ ہوگا ان فیوچر مطلب آٹھ نیشن کے ساتھ کھیلے ابھی نو ہے تو آپ آٹھ کہہ رہے ہیں یہ ورلڈ کپ ہی سمجھے یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا بھائی وہ ہے کہ ہے یہ ذرا مطلب دو سال پہ محیط ہے لیکن اب جو فائنل کھیلیں گے ورلڈ کپ کا روی شاستی صاحب جب فائنل کھیلے تھے وہ کہہ رہے تھے it's daddy of ورلڈ کپs this is what he said تو test cricket کا جناب وہ ایک اپنی ایک مزا ہے اس کا بلکل کہ آپ اس میں اگر champion بنیں گے تو وہ بہت بڑی بات ہے ہلکی بات بلکل بھی نہیں ہے صحیح ہے ویسے اس کے لیے کچھ اور وہ ذرا تھوڑا practical نہیں ہے لیکن کچھ اور suggestion یہ ہے کہ اس کی window کو shrink کر کے کچھ چار پانچ یا چھ مہینے کے window ایسی رکھیں گے جس میں صرف test matches ہی ہوں گے اور test matches کے اندر ہی اس کا پھر فائنل بھی ہو جائے وہ زیادہ entertaining ہوگا یہ چونکہ expand ہوا ہوا ہے دو سال پہ تو لوگ بھی بھول بلا جاتے ہیں پھر جب کوئی series آتی ہے تو نکالتے ہیں ابھی کس کے کیا point دے تو کیا تھا سلسلہ تو ویسے ہو جاتا ہے چھ مہینے مسلسل test matches رکھ دیں جناب ابھی آپ کی جو league بغیرہ ہے اس کے علاوہ صرف test matches ہی اس duration کے اندر کھیلے جائیں گے پانچ سے چھ مہینے کی window ہے اور پھر اس میں test cricket flourish بھی ہوگی کیونکہ جب لوگوں کے پاس option بھی نہیں ہوگا test cricket جو نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھیں گے اور اس کا جو مزہ ہے جو taste ہے وہ لیں گے تو اس کے بھی فائن ہو جائیں گے اسی طرح ہی test cricket جو ہے وہ flourish کرے گی لیکن اگر آپ دو سال پہ محیط ہے لوگ بھی بھول بلا جاتے ہیں بھائی کیا تھا پرسنٹیج کیا تھی کس کو ہرایا کیا ہوا تو وہ پھر تھوڑا لمبا کام ہے ورنہ یہ آپ سمجھیں گے یہ world cup ہی ہے یہ آپ world cup سے کم نہیں ہے دو سال کا بھی چل رہا ہے اور وہ جی بھائی تو بینٹ سٹوکس کی کہہ رہے ہیں جناب بہت clever بہت clever اور بہت شارب ابھی محسن بھائی نے آپ کو بتایا کہ ناصر حسین نے بھائی کیا بولا بھائی نے اس نے کہا اپنی live میں نے دیکھا live میں نہیں دیکھا اس طرح کی شاندار کپتانی بڑے دل کی کپتانی اور وہ آپ کو کہہ کہہ کے بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہی تھا آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا تھا انہوں نے کیسا کھیلنا ہے آپ میں چار ڈیبیٹنٹ ڈال دی ہے چار ڈیبیٹنٹ اور دو فاسٹ بالنگ میں اور انہوں نے مار مار کے آپ کو برا حال ایسا ایسی کٹ ہم نے ایسی کٹ وہ جب ملتان میں سہواگ نے مارا تھا یہ اس سے بھی نیکس لیول ہے پچھتر اوڑوں میں پانچ سو it happened for the very first time وہاں پہ وہ خیر اکیلے ہی مار رہا تھا یہاں پہ تین چار نے مل کے مارا لیکن ultimately یہ لکھا گیا کہ انگلینڈ نے آپ کو پانچ سو چھے رنز پچھتر اوڑوں میں پاکستان کے خلاف ٹھوک دیا اور دوسری ایننگ میں سنتیس اوڑوں میں دھائی سو اگزیکٹ کتنا تھا بھائی جن دھائی سو سی بھی اوپر تھا دو سو پتہ نہیں کتنا تھا ٹو سکسٹی سمتھ ہاں سنتیس اوڑوں میں اندازہ کریں ٹو سکسٹی فور سکسٹی سکس اس طرح ایسے تو ون ڈے میں بھی سنتیس اوڑوں میں اتنی مارنی پڑتی اندازہ کریں آپ کتنا انہوں نے جارہانہ طریقے سے ان کو مارا گریٹ انیلیسیز آلویز ڈھیر سارا پیار اور ریسپیکٹ امیش کمار سب تینکیو تینکیو ویری میک تینکیو ویری میک جی آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور کافی دوست ابھی بھی زیادہ مزید جڑے ہیں ساتھ میں آئی گیس فوٹبال کا میچ اللہ تھا تو ادھر بیزی تھے آپ چلیں اچھی بات ہے فوٹبال بھی دیکھنا چاہیے لیکن ویڈیو کی ابھی بھی آپ نے جو ہے نا لائک والا وہ آپ بینٹ سٹوکس کی طرح لائک نہیں کیا آپ نے اگر آپ بینٹ سٹوکس کی طرح ویڈیو کو لائک کریں گے تو یہ ابھی دیکھتے ہیں دیکھتی پانچ ہزار پہ پہنچ جائے گی تو تھوڑا وہ بینٹ سٹوکس کے طریقے سے آپ لائک کریں ویڈیو کو یہ پی سی بی کے طریقے سے نہیں کہ پریس کانفرنس میں اگر ایک واجبی سا سوال پوچھ لے تو دوسری بار جناب آپ مائی کی نہ دیں اور سوال کرنے کا ہم کوئی بتمیزی تو نہیں کی ہم نے اس دن بھی نہیں کی اور ابھی ہم بتمیز لوگ تھوڑی ہیں تہذیب کے دارے میں رہتے ہوئے دو تین باتیں پوچھنی تھی بابر آزم صاحب سے کہ بابر آزم صاحب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا انگلینڈ ایسی کھیلے گا تو آپ نے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے تھے اور بابر آزم صاحب اگر اس پھٹا پچھ پہ آپ کے بیٹسمن جو ہیں وہ شارٹ بول کے نہیں کھیل پا رہے تو یہ پھر ہم کیا سمجھے کہ سپورٹنگ پیچ اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ وہاں پہ پھر آپ کھیل نہیں پائیں گے اور تیسری بات کہ جب ہوم ایڈوانٹیج کس چڑھیا کا نام ہوتا ہے پاکستانی کرکٹ فینس یہ جاننا چاہتی ہیں کہ جب یہی انگلینڈ اور آسٹریلیا جاتی ہے بنگلہ دیش تو وہاں سے ہار کے بھی آتے ہیں اور میچ ایک ہارتے ہیں ایک جیتے ہیں یہ انگلینڈ کے ساتھ تو انہوں نے کیا یہی آسٹریلیا کے ساتھ کیا باقی ایشین کنٹیز میں بھی یہی حال ہے انڈیا کا تو آپ پوچھیں ہی مت ابھی ابھی ریکارڈ محسن صاحب نے آپ کو بتایا ہے فورٹی تھری میں سے دے لاؤس جسٹ ٹو میچز لاسٹ ٹین ایئرز دے لاؤس جسٹ ٹو میچز وائل پلئیگ ایٹ ہوم اور ہم پچھلے دونوں میچ ہی گھر میں کھیلتے ہوئے ہار گئے پنڈی میں ہار گئے گھر میں ابھی تک ہم جیتے ہی کوئی میچ نہیں ہے نہ آسٹریلیا سے ڈراؤں کی ہے ہم نے نہ ایدھر ابھی جیتے ہیں تو آپ پچھلے دونوں میچ گھر میں ہار گئے تو یہ پھر ہمارا ہوم ایڈوانٹیج یہ کس بات کا تو یہ والے سوال کرنے والے ہیں لیکن اس دن ایک بات میں نے پوچھ لی جو کہ واجبی بات تھی آج میں ہاتھ ایسے کھڑا کرتا رہا جناب وہ جانبوچ کے کہا گیا کہ آپ میں آج کیسے کھڑا کیا تھا ایسے بھائی بھائی اس کو ایسے دیکھ کے ایسے ایسے کھڑا کروں وہ کہتا ہم جیتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تھا میں آپ سے پوچھ کیسے کھڑا کیا تھا آج ذرا بتائیں مجھے یار بتائیں نا میں پوچھ رہا ہوں آپ نے ایسے کھڑا کرنا تھا نا آج پھر دیکھتے ہیں آپ اور مجھے اشارے بھی کر رہے ہیں وہ ناگی صاحب کے ابھی آپ کی باری آتی ہے ابھی ایسے ایسے وہ جیسی وہ دوسرے بندے کا سوال کہتا ہے that's it تو بھائی یہ باجبی سی باتیں یہ ان سے پوچھ لی تھی ابھی شکل کرنے جی باقیوں کا سمجھ بھی سکتے ہیں محمد رزوان بال تو سکھتھ یا سیونتھ پچھ وکیڈ پہ تھی کیا ضرورت تھی بھائی نہ شورٹ تھی نہ کچھ بکواس بال تھی وہ جی وہ بھی بکواس بال تھی امام ملاق کی بھی بکواس تھی سوچیل جی بھی بکواس تھی آغا سلمان کی بھی بکواس تھی عزر علی صاحب نے بھی یہی پنگا لیا بابر آزم نے بھی یہی کیا کوئی ایک بتائیں جو اچھا تھا یہ دونوں نہیں اس کو چلو اچھی پڑ گی وہ کیا نام ہے آپ کا سلمان کو ان سونگ ہوا بلہ ہی اتنا اوپر سے آتا ہے انجیسٹ ہی نہیں ہوا تو باقی امام باہر گین جا رہی ہے مارنے تو پورا پکا مارو یا جانے دو اس کو نہیں لیک میں جا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے بھائی وہ ادھر سے کیش دیکھے گیا رزوان کا آپ نے بلکل صحیح بولا کیا شورٹ تھی وہ تھرڈ کلاس پتھیک قسم کی شورٹ وہاں پہ پتہ ہے کہ جناب تم پہ اب ٹیم ڈیپینڈنٹ ہے باقی مین بیٹسمنٹ کچھ ہوت ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ آج ضرورت ہے ٹیم کو آپ کی آپ جانے دو اس گیند کو کہ وہ آخری گیند تھی جس پہ چوکا مار کے آپ نے میچ جیت جانا تھا اور پھر وہ سوشکل چلو وہ ڈیپیوٹنٹ ہے لیکن ڈیپیوٹنٹ کو بھی تھوڑی تو اکل ہونی چاہیے اتنی گیند باہر ہے فیلڈ آگے لگی ہوئی ہے بیچ میں سے چوکا نکالنے کی کوشش میں ہاتھوں میں کیچ دے دیا گندی کے اندوں پہ آؤٹ ہوئے ہیں آزر علی صاحب کی تو معذرت ہی ہے چورانوے ٹیسٹ میچ چھانوے ہو گئے ہیں کرتے کراتے ان کی سینچری پوری کروائے ہیں ان کو بولن جی تھانکس پر یور سرویس پر پاکستان کرکٹ اتنے ایکسپریئنس کے باوجود یہاں سے میچ جانے دے دیا انہوں نے مسٹر کمار کن جی سر ہاؤ ڈیو پاکستانی بولرز ریٹن ٹو منٹالیٹی منٹالیٹی جی بھائی بھائی جن کیا منٹالیٹی ہے بھائی این جی نے انہوں نے کوئی منٹالیٹ شاہنشاہ فریدی کا نہ ہونا ان کی کمری ٹوٹ گئی ہے اور دیکھیں جب آپ کے پاس آپشن لیمیٹیڈ ہوتا دیکھو میں نے آپ سے ٹیسٹ سریز سے پہلے کہا تھا کہ آپ مسٹ کریں گے لیفٹ آم آپ میر حمزہ کو کھلا لیں نہیں کھلاتے عباس کو کھلا لیں نہیں کھلاتے نہیں کھلاتے رہا تھا وہاں لوگ شروع ہو گئے اس نے جا پھر وہاں گیا اور نیزم نے خیر لوگوں کو بڑا بیزت کیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہے تمہیں شرم نہیں آتی بہرلہ حسن علی صاحب بھی ان زمان کے نقشہ قدم پہ چل پڑے اور انتازہ لگائیں ان زمان صاحب کیا یار یوٹیوب پہ بیٹھ کے دا میچ وینر یہ پاکستان فاسٹ بالنگ میں جناب بہت آگے ہے بہت ایسا ہے بہت ویسا ہے حقیقت آپ کو پتا چل گئی ہے ایک شہنشاہ فریدی نہ ہو تو آپ کے یہ حال ہوتا ہے جو بالنگ کا حال ہوگا ہے آپ ڈیبیٹنٹ دو دو ڈال رہے ہیں ایک میچ میں فاسٹ بالر اور ایک جو ہے سپنر تین ڈیبیٹنٹ اس انگلینڈ کے خلاف کے جو کسی ٹیم کو نہیں بخش رہی تو اتنا لائٹ تو بھائی جان اب پھر آپ کی پلاننگ پہ ہسی آتی ہے اور کیا ہو سوال نہ اٹھیں آپ کی پلاننگ پہ کہ یار یہ آپ نے پلان بنایا ہے تین تین ڈیبیٹنٹ آپ کھلا رہے ہو انگلینڈ پہ جو کسی کو چھوڑ نہیں رہی دو فاسٹ بالنگ میں اور خیر وہ آریس کو بھی مارک تو ٹھیک ہی پڑھ رہی تھی وہ پھر انجریش انجری جو بھی ہوئی وہ باہر بیٹھ گئے باقی جو ہیں وہ کٹھاتے رہے حضبے توفیق حضبے ذائقہ تو یہ آپ کی حقیقت ہے بالنگ کی ایک آپ کا پریمئر بالر جو ہے وہ باہر بیٹھ ہے تو یہ ہو گیا جناب پاکستان فاسٹ بالنگ کی فیکٹری ہے فیکٹری ہے ایک کے بعد ایک فاسٹ بالر ایک کے بعد ایسا وہ فیکٹری ہے جو انجیڈ پلیئر نکال رہی ہے تو یہ جناب صورتحال ہے اب دیکھو کہ کیا کرتے ہیں ملتان میں ٹیمیں کل روانہ ہو جائیں گی یہاں سے اور ادھر ملتان میں ظاہر ہے کہ ہم تو یہ یہاں پہ اپنی پوری ڈیوٹی دیتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں صبح ڈیلی پانچوں دن گئے ہیں اور وہاں سے بھی لائیو آئے ہیں ملتان کراچی تو نہیں جائیں گے تو یہی پہ یہی سے ہی کبریج ہوگی لیکن ان کی جو پرفارمس ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح کی یہ گل کھلا رہے ہیں اور ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تین دن میں یہ کیا فورچن چینج کریں گے انگلینڈ کا اب اتنا کانفیڈنس ہائی ہو گیا ہے وہ ان کو مزید ملیہ میٹ کرے گا اور یہ اگر ان کو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں پتا ہے انگلینڈ ایسی کرے گا تو جب ان کو پتا تھا تو ایسی کیا ہے تو ابھی یہ کیا کچھ خاص کر لیں گے کارل بحرف کرنجی they know you will ask a valid question which pushes them into the corner it seems you will never get a chance again نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے anyways you are doing good good کارل بحرف صاحب دیکھو بندہ سوال کریں تو پھر logical اور چپتا ہوا ہی سوال کریں تکڑا سوال کریں اگر یہی پوچھنا ہو کہ جناب آپ کی کیا کھایا کیا پیا اور یہ تو پھر کیا فائدہ رجیش کہا جی محسن بھئی صبح بولے تھے جناب باتیجہ کھیل گیا تو جیت جائیں گے باتیجہ کون بھائی جان وہی امام اللہ امام اللہ کھیل گیا ہاں نہیں اس کا رکنا اچھا تھا پاکستان کے لیے لیکن جب ضرورت ہوتی ہے وہ تو عبداللہ شفیق ادھر کھڑا ہو گیا وہ جو ابھی نیا نیا آیا سری لنکا میں ورنہ وہ جو ایک جیتا ہے وہ ادھر سے بھی دو زیرو سی آر کے آتے ہیمانت پونیا کہیں جی کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ شار دے لوز بھی ظالم سن جی ایسا ہی ہے شارو خان کہیں جی اس گھٹیا ٹیم کے لیے ہم سب سے لڑتے ہیں شارو خان صاحب آپ تو ہمیں باتیں سنا رہے تھے کل پر سو کہ جناب آپ تو پتہ نہیں یہ ہو گیا تو کو ہو گیا نیگٹیو اور پتہ نہیں کیا تو شارو خان صاحب بات دراصل ایسے ہے کہ جتنا آپ کو پاکستان کی ہار پر دکھ ہوتا ہے ہمیں بھی اتنا شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دوسری کنٹریز کے میڈیا والوں کے ساتھ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں ان کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں تو آپ سے اگر کم نہیں تو زیادہ ہی ہوتا ہے ہمیں بھی افسوس لیکن یہ جو یا تو ہم ساری جو باتیں کر رہے ہیں اس کا آپ لوجیکل جو ہے جواب دے کہ جی آپ یہاں یہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں اور انیسسری کر رہے ہیں لیکن اگر باتیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں میرے بھائی شاروخ خان صاحب اور جب جیتی ہے تو آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھئے گا ابھی ورلڈ کپ میں جب پاکستان آلموسٹ آؤٹ تھا ورلڈ کپ سے اور صبح پانچ بجے میں مجھے یاد نہیں پڑتا لاسٹ ٹیم پانچ بجے اٹھا کب تھا میں صبح بھائی جان کو بولا کہ بھائی جان میں صبح پانچ بجے اٹھاؤں گا رات کو میں ساری دس گیارہ بجے سو جاؤں گا اور میں سو گیا پانچ بجے کا آلام بھائی کو بھی بولا کہ میرا دروازہ کھٹکا دیں زور زور سے اگر میں نہ اٹھوں تو بھائی جان پانچ بجے صبح اٹھ کے گین دیکھی کیوں اٹھے آپ اس لیے اٹھا کے شاید کہ کوئی نہ کوئی چانس بن جائے اور پھر میں جب لائیو تھا صبح موسن بھائی کی انٹری ہوئی یہاں پہ اور جس طرح ہم نے سیلیبریٹ کیا وہ ویڈیو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور پھر بھی اگر کچھ ہم کسی کے جواب دے تو نہیں ہے بھائی ہم تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے پاکستانی ہیں جتنے دوسرے ہیں ان سے کم نہیں تو زیادہ ہی ہیں لیکن جب وہ ایک اپرچونٹی ملی we were so excited جس طرح ہم نے سیلیبریٹ کیا ابھی بھی پڑی ہوئی ہے ویڈیو آپ وہ دیکھیں لیکن جو غلط ہو رہا اس کو ہم غلط ہی بولیں گے اور اس دن کوئی بتمیزی والا ابھی آپ کال بھارف صاحب آپ کہنے جی آپ کو فیوچر میں کبھی چارنس نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں یہ پلات فارم کیوں نہیں ملے گا آپ کے سامنے ہی ہیں یہ پلات فارم آپ کے سامنے ہی ہیں ہم یہاں پہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے اور پرسوں ترسوں بھی وہ حالانکہ صبح لفٹ میں جاتے ہوئے وہ ملے ہیں جو پرسوں بھی میں بیٹھا ہوا تھا تب بھی پتہ نہیں کون صاحب آئے تھے پرسوں بھی مجھے انہوں نے موقع نہیں دیا سوال کرنے کا اور آج میں اپنی ویڈیو چھوڑ کے گیا ہوں کہ وہاں پہ جناب میں اور بارہ پندرہ منٹ کی پیس کانفرنس میں میں نے اس کو اشارے کئی بار بولا آئی کونٹیکٹ ہوا ہے کہہ رہا کہ جی ابھی موقع دیتا ہوں ابھی موقع دیتا ہوں ادھر ادھر کے اے بی سی سارے ادھر ادھر کے سوال اور اینڈ پہ جناب کہتے ہیں جی ٹائم اپ ہو گیا پرپسلی موقع نہیں دیا کہ یہ اس دن والا جو سوال ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بہت وائرل ہوا ہے اور جو پاکستانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے دل کی آواز پوچھی ہے رزوان نے اور ایسا ہی ہے بلکل کہ یہ جو جو باتیں پرپسلی آہ ہی ڈیڈ ناٹ گیو می آہ چانس تو آسک 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 تو اب وہاں پہ جناب ہم ظاہر ہے پھر اٹھ کے لڑائی تو نہیں کر سکتے جی ہمیں موقع دیں لیکن جان بوچ کے موقع نہیں دیا گیا مسٹر کمار صاحب کہیں جی بابر رسپونڈز آن یور کوئیسٹن یا باقی رہ گیا جی اسی کی بات ہی ہو رہی ہے تو باقی تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا جو انہوں نے آہ کھیلیا کرکٹ اب عشق کرنے جی کہیں جی ریز بھائی آہ آہ ابھی اگلا ٹیسٹ میچ بھی تو ہے ایسی ہی پچھ ہوگی بابر کی سنچری کے لیے پھر سے آہ سج گیا ہوگا اگلا پچھ تو بابر کی سنچری آجائے یا چار ان کی آئی ہیں تین ان کو یا ایٹ ایٹ آف تلی دے ون دا میچ بابر آزم کے کریئر کی بیس ایک سو چھینوے کراچی والی پاکستان نے میچ ڈرو ہی کیا تو سنچری کرنے کے بعد بھی اگر آپ ہار رہے ہیں تو ٹیم کا کیا فائدہ اس میں لوزنگ کاؤز انہیں صرف کر رہے ہیں یہ جتنی کرنے اس سے زیادہ کروا بھی تو رہے ہیں سنچری یا تو صرف کرنے والی ہوں تو دوسری طرف سے نہ آئے سنچری دوسری طرف سے تو سنچری آتی ہیں تو پھر ایسی سنچری کا کیا فائدہ راہل تیواری جی کہیں جی سر آپ تو انگلینڈ سے ہارے ہم تو بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں اور بی سی زی آئی کا ریسپونس اچانک سے پانت کو ریلیز کر دینا جی آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے تو بنگلہ دیش کو آپ کریٹ دیجئے کیونکہ انہوں نے اپنے جو پچھ ہے انہوں نے اپنے مقصد کی بنائی ہے ہم ایڈوانٹیج انہوں نے لیا ہے اس سے بھی اگر یہ پی سی پی والے سبق سیکھنا چاہیں تو اس سے بھی سبق سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کیا تو یہ تو پی سی پی کو بھی سیکھنا چاہیے اس سے اینیویز جی کافی اس طرح کی پرفارمس سے دل ضرور دکھ ہے لیکن انگلینڈ نے دل دنیا بھر کے کرکٹ فانس کے جیت لی ہیں انہوں نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے پوری دنیا کے جو کرکٹ فانس ہیں اور موسم بھئی آپ بس جاتے جاتے اس پر بات کریے مجھے اس کی بات بہت ہی شاندار لگی بن سٹوکس کی جب اس نے کہا کہ اگر سوال ہو ماں بہن ہوتی نہ اگر وہ ہار جائے کوئی اس کو کرکٹ نہ بڑی بات اس میں بار بار کی یہ بات الفاظ کا وزن ختم ہو جاتا بین سٹوکس میں نے کل بھی شام میں بھی یہی بات کی تھی کہ آپ جو مرضی ہیں میں سمجھ تو اس نے بڑا دل دکھایا اور انگریز ایس سے نہیں کوئی فیصلہ کرتا وہ سوچ سمجھ کہ آپ دیکھیں ٹیکنیکل 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 بتائیں ٹی کے اوپر 86 رہتے تھے میں نے آپ سے کہا دو ریزلٹ ہے انگلین جیت رہا یا ڈرہ ہوگا انگلین جیت رہا یا ڈرہ ہوگا 86 رن اور آپ کی 5 وقت دو مین بیٹس مین کیل رہے تھے تو بھائی جن بات یہ ہے کہ بن سٹوکز نے ریڈنگ بہترین کی بڑے دل کم زیادہ بڑے دل والے کو تو اوپر والا بھی پسند کرتا جیتے گا جو بڑا دل دکھائے بین سٹوکز سے بھی آپ پوچھ رہے اگر آپ ہار جاتے تو وہ کہتے ہیں ہار گئے مطلب گلاس ہاف فل نہیں دیکھ رہے ایمٹی دیکھ رہے ان سے پوچھ رہے اگر آپ ہار گئے اتنا بریو ڈسی ہیں لینے کے بعد لیکن ہم نے کوشش تو کی جیت کی ور دیپک کہنے جی اگر انڈیا آتا تب بھی ایسی پیچ بناتے i don't think so تو فیر انگلینڈ کے against کیوں بھائی جان یار وہ انڈیا آتا تو پھر اس وقت دیکھتے نا آپ انگلینڈ کی بات کرے ریزوان کو اچھی کہنے پڑی تھی ریزوان was drawn into the shot ٹھیک جی جک کمال کی بولنگ کی دل جت لی جنا شارو خان کہنا جی بابر کے فیس سے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی نظامت شارو خان صاحب اب وہ لفٹ میں نیچے جا رہے تھے ایک ہمارے جنرلس دوست ہیں وہ بھی اسی لفٹ میں تھے نیچے انہوں نے کہا کہ یہ بابر بھائی پیچ کوئی کریٹر وغیرہ کچھ کرے کچھ چینج تو کہتا جی پھر آپ ہی میں ٹھیک کر تھا میں ہی بن جانا ہوں یار دیکھیں بیگ گراؤنڈ بڑا میٹر کرتا رزوان ایدر صاحب آپ کی گرومنگ نہ ہو آپ کو اچانک کی مرسیڈیز اور آڈی اور مل جائیں نہیں اس دن کی بات کر رہا آج کی نہیں اس دن تو بات چلو ختم ہوگی آج بھی دیکھو جو ایک احساس ہوتا ہے ہار گئے پریس کام بیچ بیچ میں کوئی ایسی بات ہو ہساس کے بات کر رہا ہے اس پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رونے لگ جاتا کہ جناب ہم میچ آر گئے تو رونے لگ جاؤ لیکن کوئی تھوڑا سا تازہ تازہ میچ ہارے ہو جو کرکٹ فیانز ہیں گراؤنڈ سے جاتے ہوئے پورا ہاؤس فل تھا تو باہر جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے چہروں پہ اداسی تھی مایوسی تھی کہ ہماری ٹیم ہار گئی ہے اور ہم پانچ دن سے آ رہے ہیں مسلسل میچ دیکھنے کے لئے اور چلو اگر جیت نہیں سکتے تھے تو میچ ڈروئی کر دیتے ان کے چہروں سے سنجید کی نظر آ رہی تھی لیکن یہ دان نکال نہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں کیا تو بھائی جان جو پاکستان کے کرکٹ فان آپ کے لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کی چیئرمن کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے وہ کہتا ہے جناب آپ خود جا کے آپ کھیلنے جا کے کوچ صاحب آپ کہتے ہیں انگلینڈ والے کھیلتے اس طرح ان کا انداز ایسا ہے تو پھر انداز ایسا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اور کپتان سب کہتے ہیں جی پیچ ویسی نہیں ویسی ہوگی تب مارچ تھا ابھی دسمبر ہے تو یہ بہت برے حالات ہیں اور آپ اس پہ آواز اٹھائیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ پڑھتے ہیں یہ انہوں نے جو میں نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ وہاں پہ آواز اٹھائیں ورنہ آپ کی ٹیم کا برے سے پرے حالات ہوتے جائیں جی مون ڈرائگن سب 99 کہہ رہے جی ہاوگ ان بابر سی ان ہیس پریس کانفرنس ہی ویڈ پیلی پیلی سی مائنڈ سی سی پتہ نہیں زمین اسمان کا فرق ہے وہ مائنڈ سی کے ساتھ یہ کھیلیں جی بین سٹوکس ڈیکلیریشن وز کمیس ڈیکلیریشن وچ is better and why رزوان i feel your question is legendary now you will remind بابر آزم about this میں نے ریمائنڈ کرنا ہے وہ لوگوں نے اتنا ٹویٹر پہ اس کو ری ٹویٹ کیا باتیں کی ہیں تو بات تو میں نے آپ سے دو منٹ پہلے یہی بات بولی سوشل میڈیا کا زمانہ جو سنچیر پاکستان کے کرکٹ فانز ہیں ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے کرکٹ کے ساتھ اور میں نے ان کو کیا یاد کروانا ہے وہ لوگ خود ہی اور بھی یاد کرواتے رہیں گے اور ان کو خود بھی احساس ہونا چاہیے باقی اب دیکھو کیا سلسلہ بنتا ہے اگلے میچز میں جاکورا ٹویٹی ایٹ ساب کریں انگلینڈ کی دلیری اور کونفیڈنس ورلڈ کے سارے ٹیم سیکھیں کرکٹ is changing for good انگلینڈ کرکٹ is changing for good اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو فالو کون کون کرتا انہوں نے یہاں پہ جیسے انہوں نے وائٹ بال کی کرکٹ کو چینج کر دیا دوزار پندرہ کے بعد اب انہوں نے جب پہلا ان کا سیزن کا میچ ہوتا ہے لارڈز کا پہلے دن کی پتہ آپ کو کتنی ٹکٹ ہے ایک سو ساٹھ پاؤنڈ چالیس ہزار روپیہ پاکستانی بن جاتا چالیس پنٹالیس ہزار روپیہ پاکستانی لوگ ٹکٹ خرید کے ٹیسٹ میچ دیکھنے جاتے پہلے دن بارہ میں سے ایک میچ جیتے تھے بہت بوری صورتحال تھی تو اس نے بھی خیر دوبارہ تو انہوں نے کہا ہم باٹم میں کھڑے ہوئے تو ہمیں نیڈ ٹو چینج سم تنگ بن سٹوکس آیا مکولم انہوں نے شاندار پکس کی اور ابھی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور وہ ابھی جو نکل گئی ہے لیکن انہوں نے اگلی دو میچ ایسا مارا رینج شٹن میچ تھا لیکن توبہ انگلینڈ نے اگلی دو میچ ہم انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی ہم اسی پروش سے کھیلیں گے چاہے ہارے یا جیتے ہیں اور دیکھیں بن سٹوکس پہلی دفعہ کپتان بن کے آؤٹ آف انگلینڈ بہت شکریہ اور جیسے اور دوستوں کا بہت شکریہ اور جنہوں نے ویڈیو لائک کیا بہت شکریہ اور جنہوں نے نہیں کی تو آپ بھی شکریہ لے بھائی جن آپ بھی لائک کرنے ہیتے بھائی جی کہ انگلینڈ کبھی دراؤ نہیں کرتا ایسی پچھ پہ آسٹیلیا اور انڈیا کے دراؤ نہیں ڈیکلیر کہنا چاہ نہیں پاکستان can never achieve capability of پاکستان is very weak in test matches جی بھائی یہ ڈراؤ جو ہے تیش باتیا سب بہت بریورو نے کیا اور ابھی پہلے بھی ایک سوال آیا تھا کہ انگلینڈ جیتی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ منٹ کا مائچ اور ہوتا تو مائچ دراؤ ہو جانا تھا بیس منٹ میں اور وہ جو تگری ٹیم جو دل سے کھیلیا وہ جیت گئی ہے عبدال ایمان صاحب بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی غلط ہو جاتی ہے میرا یہ ایمان تھا ماننا تھا کہ اگر اسی ٹیسٹ میں یعنی کہ جو موسم دوسرا تھا مارچ تھا آسٹریلیا ٹاوز جیتتا وہ پاکستان کو لمبہ ڈال دیتا یہ رزوان صاحب بھی مانیں گے کہ پاکستان کمپیرٹیو لی انگلینڈ سے آسٹریلین بولنگ لائنپ بہت خوفناک یہ میچ گیا ایک بات تیہ ہوتی ہے جب ایک بندہ فیصلہ کرتا وہ بندہ ہی نہیں جو اپنی زبان کا پاس نہ کرے مطلب ہے ای ایک 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 بات یہ بابر بابر مجھے کیوں ہے یا میں کیوں کہت ہوں پیٹرن جب تھے مران خان صاحب یا آج شباز شریف صاحب نے بھی مور لگا دی کہ بھائی جو بات کرے اس پہ کھڑے ہو بابر مجھے بتائیں شباز شریف صاحب رمیز راجہ نے کون سا اچھا کام کوئی ایک کام بتا دے کہ یہ اچھا کی ہے میں مان جاؤں گا جی ہاں چلیں جی ویڈیو بھی کافی لمبی ہوئی اور کافی مطلب جو دل کی بات تھی ساری آپ کے سامنے رکھ دیں اور چونکہ پیس کانفرنس میں تو ان کے پاس اختیار ہے کہ سوال نہ کرنے دیں یا باری نہ دیں لیکن یہاں پہ تو ہمیں کون رکے گا اور آپ کی پیار اور محبت سے اپنا ایک پلاتفرم بنایا ہاریز رو ونجڈ ہو گیا سری سے باہر ہو گیا یہ اپ ڈیٹ ہے جی تو بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا رات کے اس پہر بھی آپ ماشاءاللہ ابھی بھی پانچ زار سے زیادہ دوست موجود ہیں تو جنہوں نے آگا